اچھے سر یہ حکم ہے سر کہ اللہ کو ایسے یاد کرو جیسے اپنے بڑوں کو اپنے پچھلوں کو یاد کر رہے ہو سر سر پچھلے بڑے بزرگ ہمارے والد دادا پردادا ان کو تو سر ایک انسانی طور پر دیکھا ہوتا ہے آپ انسانی آنکھ نے دیکھا ہوتا ہے ان کو محسوس کیا ہوتا ہے سر تو رب کو سر ایسے کیسے یاد کیا جا سکتا ہے سر دیکھئے رب پر ایمان ہم سب کا ہے دو چیزیں ہیں نا ایک قاہید دوسری رسالت تو جب ان پر ہم ایمان لاتے ہیں ہم مسلمان ہو جاتے ہیں اس کے بعد پھر کتاب ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تحیب لانے والے پیغمبر رسول قرآن پاک سے پہلے نازل ہونا والے کتابیں ان سے پہ ایمان لاتے ہیں لیکن اسینشلی آپ کلمہ پڑھتے ہیں مسلمان ہو جاتے ہیں تو کلمہ میں توحید بھی ہے اور رسالت بھی دوں کا اقرار موجود ہے ہمارا ایمان غیبی طور پر اللہ کی ذات پر ہے کہ رب موجود ہے ہم یہ اس یقین پر بیس کر کے کہ رب موجود ہے اس کو ہم پکارتے ہیں پکارنے کے اس کے کئی طریقے ہیں عبادت ہے جیسے نماز ہے نفلی نماز ہے ذکر اذکار ہے ہم جب وہ کرتے ہیں تو وہ سب رب کو پکارنے کے زمرے میں آتے ہیں تو جب ہم اس کا ذکر کرتے رہتے ہیں جیسے میں نے ابھی کہا کہ اسماء حسنہ جو ہیں ان کا ورد کیا جا سکتا ہے تو وہی پکارنا ہے رب کو یاد کرنا ہے تو جب ہم لو لگاتے ہیں رب کی طرف ذہنیت اور تو ذر کو متوجہ رہتے ہیں اپنے رب کو اس کا خیال کرتے ہیں تو ہم رب کو پکار رہے ہیں یاد کر رہے ہیں تو جیسے ہمارے اسلاف ہمارے ذہن سے محب نہیں ہوتے اس طرح رب تعالیٰ کو ہمارے ذہن سے کسی وقت بھی محب نہیں ہونا چاہیے کہ ہم ذہنی طور پر ادھر ہی متوجہ رہے ہیں اپنے کام کر رہے ہیں اپنے ڈیوٹی کر رہے ہیں لیکن دل ہمارا رب کی طرف رجوع کیے ہوئے ہیں تو رب کو یاد کرنا ہو جائے گا کریں گا